اسلام علیکم دوستو آج ہم ایک یونک تجربے کو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے ونٹر یعنی آف سیزن میں دیوسائی کا دورہ کیا اس کی آج کچھ جلکیاں آپ کے سامنے پیش کریں گے جس میں ہمارے ساتھیوں کے تاثرات بھی شامل ہیں اور تفصیلی ویڈیو آگے آئے گی دیوسائی کے بارے میں ایک تاثر جیبی میں یہ پائے جاتا ہے کہ گرمیوں میں بھی یہاں جانے سے پہلے دس بار بندہ سوچے کیونکہ یہ کسی زمانے میں بڑی ویران جگہ ہوا کرتی تھی یہاں وہ لوگوں کے بھٹکنے کے چانس سے سوتے تھے اور کوئی سپورٹ ملنے کا یا رسکیو کا کوئی امکان نہیں تھا لیکن آج حالات بدل گئے ہیں ابھی گرمیوں میں لوگ اتنے زیادہ آتے ہیں کہ شہر کی طرح یہاں رونک رہتی ہے البتہ سردیوں میں عموماً بہت جلدی یہاں سردیاں آ جاتی ہیں اکتوبر نومبر میں یہاں رسائی تقریباً ناممکن ہوتی ہے اس سال بھی دس سے بارہ اکتوبر تک جو بارشیں ہوئی اس دوران دیوسائی میں بھرپ پڑی کچھ دن بلاک ہونے کے بعد اب دوبارہ دیوسائی آمد رفت کے لئے کھل گیا ہے لوگ آتے ہیں لیکن ایک الگ ہی منظر پیش کرتا ہے دیوسائی اس لئے کہ اس کا بیشتر حصہ بھرپ سے ڈھکا ہوا ہے اور اس کی کچھ جلکیں آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم اس کردو سے علی ملک ٹاپ پہنچ چکے ہیں اور دیوسائی کی جو ہائٹ ہے سطح سمندر سے تیرہ ہزار فٹ اور یہاں دن کا ٹمپریچر تو نو تھا رات کا ٹمپریچر شام کے وقت مائنس فور تھا یہ کم نومبر ہے اور اس وقت ہم علی ملک ٹاپ سے اپنے ساتھیوں کے تاثرات آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں پروفیسر بشی شبیر تو تمام لوگوں کو سرجوں میں ایک دفعہ اگر فیسلیٹی اگر ان کی پاس ہے تو ایک دفعہ سرجوں میں بھی دیوسائی کا وزٹ ضرور کرنا چاہیے اس گرمیوں میں تو ہر بندہ دیوسائی دیکھتا ہے لیکن سرجوں میں دیکھنا کا ایک الگ مزہ ہے لیکن یہ ہے کہ ان کے لئے میری ہدایت یہی ہے کہ تھوڑا سا گرم کپڑے بغیرہ پہن کے آجائیں اور تھوڑا سا ملک پہتے ہیں ضرور احتیار کریں ہاں بہرحال یہ ہم نے بہت انجوائی کیا اور انشاءاللہ ابھی آپ مزید آگے جائیں گے اور مزید انجوائی کریں گے تیوسائی سر میں پہلی دفعہ ہوں اس سیزن میں بہت ہی اچھا لگ رہا مزا رہا جو آپ کی پروفیسر ڈاکٹر ریویور سے ان سے یہ کہوں گا کی اس سیزن میں اعترفہ ضرور آنا چاہیے ایسے لگ رہا ہے جیسے پٹیکرلی وہ جو پیس پیس جگہ جہاں پہ جائے وہ بلکل وائٹ کلر کے بادر بھی آئے اور نیچے جو برف کا چادر بچھا ہوا ایسے لگتا ہے جیسے آسمان زمین پہ جانے پہ جانے پہ جائیں پہ اس جگہ پہ جائیں پہ جائیں پہ جائیں پہ جائیں گے اور یہاں پہ اس وقت جائیں وہ اچھے خاصے برف ہے اور اس میں جائیں وہ جو مویشوں کے چلنے کی وجہ سے ان کے جو باؤں کے جو نشان ہیں وہ بھی جو ہے وہ ایک طرح سے جائے وہ سیم پیش کر رہے ہیں تو بہت مزارہ موسم بھی ٹھیک ہے سکردو کا اتنا ہی جو ہے وہ ٹمپریچر ہے تھوڑی سی ہوا چل رہے ہیں جس میں تھوڑی اخلقی تو ہے لیکن میں یہی کہوں گا کہ بس سکردو کا اتنا ہی ٹمپریچر ہے پروفیسر بشیر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم اپنے بہترین یوٹیوبر ہیں پروفیسر حالی بحسین کا براش ہم بھی شکریہ آرہ کرتے ہیں اگر اس کے محنت نہیں ہوتی یا اس کی کاوش نہیں ہوتی تو شاید ہم یہ خوبصورت سینڈ نہ دیکھ سکتے ہیں اس وقت ہم یکم نومبر کو یومی آزادی کے ٹن یہاں پہنچے ہیں حالی ملک ٹاپ پہ تو ہر جگہ بروف ہی بروف ہے اور ساتھ میں بادل بھی بروف کے ساتھ رکھی ہوئی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارا ڈیریک کنیکشن آسمان سے ہوا چاہتا ہے تو اللہ کرے کہ ہمارے ارادے بھی اسی طرح سے بلند رہے اور ہمارے حریف صاحب کی خواہشات بھی اسی طرح سے بلند رہے اور خوش رہے پروفیسر ڈاکٹر خالد اشرف صاحب موسیقی یوسائی میں برف پڑی ہو اور ساتھ میں چائے پی رہے ہوں کلم چائے کتنا خوبصورت یہ منظر ہوگا اور سامنے خوبصورت لوگ بیٹھے ہیں لوگ بھی دکھاؤں لوگ دکھاؤں خوبصورتی سے باگنا جائے کون لوگ بیٹھے ہوگا اور ان کے خوبصورت باتیں کیا بات ہے جی بڑا مزا آ رہا ہے اور میں خودسلہ ہے پروفیسر آلیب حسین اس وقت ہم علی ملک ٹاپ دیوسائی میں ہیں یکم نومبر ہے اور ہم ہر آزادی گھر سے باہر مناتے ہیں چودہ اگست کو ہم شیلہ ویلی میں تھے آج یکم اگست کو گلکت بلدستان کے آزادی ہے اور یہ آزادی ہم اس نیچر کے ساتھ بنا رہے ہیں نیچر آزاد ہے قدرت نے انسان کو پیدا کیا آزاد اس کو آزاد رہنا اچھا لگتا ہے آج ہم سب آزاد ہیں گلکت بلدستان بھی آزاد ہے ہمارے یاروں کا گروپ بھی آزاد ہے اور اس آزادی میں ہم آپ سب کو شریک کر رہے ہیں بہت مزا آ رہا ہے بہت مزا آ رہا ہے اور اب ہم یہاں سے آگے چل پڑے ہیں یہ دیوسائی کا بیگلنگ پوائنٹ ہے یہاں سے آگے جو اسطور سائٹ کا پورشن ہے شو سر لیک ہم وہاں جائیں گے اور یہاں سے وہاں تک تقریباً تین گھنٹے کا سفر ہوتا ہے انہیں الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ شکme عام بنائے شکر شکریہ موسیقی